موسیقی موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پشنبے دسمبر کے چبیس تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے کیچ اوارن اور گوادر میں پاکستانی فورسز کی جاریت جاری ہے جس میں بارہ افراد کو جبری طور پر لابتہ کیا گیا ہے سیپی میں پاکستانی فورسز پر حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری یو بی اے نے قبول کی ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور اس آر اے نے جرنل اسلم بلوچ کی پہلے یوم شہدت پر اسے خراج عقیدت پیش کی ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقائی خبروں کے ساتھ بین الاقمامی خبریں بی نیوز بلوٹن کا حصہ ہوں گے اور طالب علم رہنمہ وحب سیاہل کے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی پر ایک خصوصی ریپورٹ علایدہ سے نشر کی جائے گی جس میں وائس فار بلوچ نسین پرسن کے رہنمہ نصر اللہ بلوچ نے لاپتہ افراد کے معاملے پر پیشرفت کے حوالے سے گفتگو کی یہ ریپورٹ آپ زرنبش کے ویب سائٹ پر پڑھ اور سن سکتے ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی شائع کیا گیا ہے آئیے سب سے پہلے خبروں کی سرکھیں دوستر مراد بلوچ سے سنتے ہیں آواران جاؤ گوادر اور مزن بند کی پہاڑی سلسلوں میں کابز پاکستانی فورسز کی آپریشن گھروں میں لوٹ مار بارہ افراد جبری طور پر لاپتہ وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کا احتجاجی کیمپ کوئٹہ سے کراچی منتقل سبی میں فوجی چھاونی پر حملہ ذمہ داری یو بی اے نے قبول کر لے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور ایس آرے کا استاد جنرل اسلم بلوچ کو ان کی پہلی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش بولان کوئلہ کانو میں حادث نو کانکن ہلاک خیبر پختونخواں میں پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے ایک پشتون شہری ہلاک خیبر ظلی انتظامیہ نے منظور پشتین کو لنڈی کوتل جانے سے روک دیا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کیے جانے کا خدشہ بدستور قائم ہے آئی ایم ایف حکومت پاکستان اشتہارات کو بطور ہتیار استعمال کر رہی ہے صحافتی حل کے پاکستانی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لاکھون لوگوں کا نام خارج کرنے کا فیصلہ پاکستان کو مذہبی آزادی کی واج لسٹ میں رکھنے کو مسترد کرتے ہیں پاکستانی دفتری خارجہ کشمیر کپوارا میں آتش زدگی دو بھارتی اہلکار ہلاک ایران قتل ہونے والے مظاہرین کے والدین کو رہا کیا جائے مائک پومپیو شمالی کوریا کے کرسمس گفٹ سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ لیبیا میں ترک فوج تائناتی کے لیے ترک پارلیمنٹ میں مسرودہ لانے پر غور اراک موسل میں فوج پر بم حملہ دو اہلکار ہلاک پانچ زخمی لیبیا میں قومی فوج اور قومی وفاق فوج کے درمیان گمسان کی جنگ جاری یمن یمنی فوج کا ہوسی باغیوں کے دو ڈرون گرانے کا دعویٰ برکینا فاسو فوج اور شدت پسندوں میں جڑپ اسی شدت پسند ہلاک انڈونیشیا روڈ حادثے میں چوبیس افراد ہلاک تیرہ زخمی نائجیریا دائش کی مالی معاونت پر دو ترک باشندے گریفتار روس روس کو عالمی انٹرنیٹ سے جدا کرنے کا سلسلہ شروع یہ تھی دوستر مراد بلوچ اور اب خابر تفسیر سے پیش کریں گے حکیم بلوچ کابس پاکستانی فوج نے کل بھد کی صبح اواران کے علاقے جاؤ نوندڑا میں بڑے پیمانے پر آپریشن کر کے آٹھ افراد کو حراست بعد لاپتہ کیا ہے پاکستانی فوج نے دورانے آپریشن نہ صرف خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے بلکہ نوندڑا جلونٹی اور محمد کریم بازار میں لوٹ مار کر کے گھروں میں توڑ پوڑ کی ہے حراست بعد لاپتہ کیے جانے والوں میں پلین ولد حسن برکت ولد امین یاسین ولد امین مولا بخش ولد پیرجان اکبر ولد مولا بخش حسن ولد صدیق مراد ولد حسن اور ندیم ولد اللایار شامل ہیں دوسری طرف پاکستانی فوج نے آوران کے علاقے مالار اور سگک کولوہ میں آپریشن کر کے مالار سے حنیف ولد صوالی نامی شخص کو عراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے آوران ہی کے علاقے کولوہ سگک مراستان اور بلور میں آپریشن کر کے گھروں سے قیمتی سامانوں کا صفایہ کر کے خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور دوران آپریشن فوج نے پرویز مہنگل نامی شخص کے گھر پر چاپا مار کر اس کی ماں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اسی دوران پاکستانی فوج نے منیر نامی شخص کے گھر پر چاپا مار کر گھر سے قیمتی سامان لوٹ لئے ہیں اور گھر میں موجود تمام خواتین کی موبائل فونز ضبط کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں پاکستانی فوج نے آوران ہی سے مزید دو افراد کو بھی حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے تاہم ابھی تک ان لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے ایک اور واقعے میں بلوتستان کے سائلی شہر گوادر سے پاکستانی فوج نے ایک اور طالب علم کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے جو کوئٹا سے گوادر سردیوں کے چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے حراست بعد لاپتہ ہونے والے طالب علم کی شناخت وہاب والسیاحل کے نام سے ہوئی ہے اور بلوچ طلبہ تنظیم بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی کمیٹی کا رکن ہے چوبیس دسمبر کی صبح سے پاکستانی فوج کی طرف سے کیج کے پہاڑی علاقے مزن بند میں جہریت کی اطلاع ہے موصول اطلاعات کے مطابق فوج بڑی تعداد میں مختلف راستوں پنسن کور نوکیں کور اور نوکے راہ سے گولیاں اور مارٹر داختی ہوئی مزن بند کی طرف گئی ہے منگل کی شام پانچ بجے تک بھی مزن بند سے گولیوں اور مارٹر کی آوازیں سنی گئی ہیں یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس بے محمول پاکستانی فوج پہاڑوں میں سرمچاروں کے مورچوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے ریڈیوز رنبش کو اس حوالے سے تاہم کسی قسم کی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی اور نہ ہی آپریشن کی نویت کے بارے میں پتا چلا ہے کوئیٹا پریس کلب کے سامنے لاپتا بلوچوں کی بازیابی کے لیے قائم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے کیمپ کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے احتجاجی کیمپ کے رو روان ماما قدیر بلوچ کوئیٹا سے کراچی پہنچ گئے ہیں جہاں پہ لاپتا فراد کے لوائکین کا ایک اجلاس منقد ہوا ہے اجلاس میں لاپتا راشد حسین، زاکر مجید، زائد کرد کے لوائکین کے لافعہ فورسز کی راست سے بازیاب ہونے والی آنی گل نے بھی شرکت کی ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج 26 دسمبر کو کراچی پریس کلب کے سامنے لاپتا راشد حسین سمیت دیگر لاپتا بلوچوں کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ سبی کے علاقے میں واقع قابض پاکستانی آرمی کے سلطان کوٹ چھاونی پر ان کے سرمچاروں نے بت کی رات راکٹ لانچر اور دیگر باری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں راکٹ لانچر کے گولے ہارمی چھاونی کے اندر جا کر گرے جس سے ہارمی چھاونی کے اندر آگ کے شولے بھڑک اٹھے اور قابض آرمی کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا مزار بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی طرف سے قبول کی ہے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں شہید جنرل اسلم بلوچ کمانڈر کریم مریض سنگت اختر بلوچ سنگت سردرو سنگت فرید بلوچ اور سنگت صادق بلوچ کی پہلی برسی کے موقع پر انہیں زبردست خراج حقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل اسلم بلوچ جیسی استیاں قوموں کی تقدیر کے تحمیر میں نہ صرف نمائی کردار ادا کرتے ہیں بلکہ صدیوں تک ایسی مشل راہ کی ایسیت رکھتے ہیں جو آئندہ نسلوں کے لیے منزل نجات تک رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ جنرل اسلم جیسے بہادر اور دگر اندیش رہنماؤں کی بے وقت جدائی ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے لیکن شہدہ کی لہو میں یہ طاقت و طوانائی پناہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی متبادل اپنے آپ پیدا کرتے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر نے مزید کہا ہے کہ میں نے معاست پر جنرل اسلم بلوچ سے بہت کچھ سیکھا وہ بنیادی طور پر معاست کے استاد تھے مگر سیاسی لیاس سے بھی ان کا شہور بلند تھا ان کے شہوری فیصلوں کے اثرات حاج ہمیں ہر سمت نظر آتے ہیں ہمیں فکر ہے کہ ہماری جد و جہد میں جنرل اسلم بلوچ جیسی استیوں نے رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے سندو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندی نے بلوچ لیبریشن آرمی کے کمانڈر شہید استاد اسلم بلوچ کی پہلی یوم شہادت پر انہیں قومی اور انقلابی سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید استاد اسلم اپنی ساری فکری نظریاتی اور مضامتی طاقت کو متحد منظم اور یکمشت کر کے قابض مردار اور ناپاک پاکستانی ریاست اور اس کے اتیادی چائنہ کے خلاف بلوچ قومی آزادی کی مضاحمتی جد و جہد کی بہترین اکمت عملی کے ساتھ آگے لے جا رہے تھے اس سارے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ شہید استاد اسلم بلوچ قوم کے ساتھ سند وطن کی مضاحمتی جد و جہد کے لیے بھی ایک سچے مخلص ساحتی ایک رہنما اور سائے کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے استاد اسلم بلوچ کی شہادت نہ صرف بلوچستان بلکہ سند کی قومی مضاحمتی تحریک کے لیے بھی ایک بڑا سانیہ ہے کوئٹہ اور شہرک کی کوئلہ کانوں میں تین روز کے دوران تین حادثات میں نو کانکن ہلاک ہو گئے ہیں میک میں مادنیات حکام کے مطابق کوئٹہ اور شہرک کی کوئلہ کانوں میں پچھلے تین روز کے دوران تین حادثات ہوئے ہیں جبکہ ماروار کے نوائی علاقے سرکی کوچ کی کوئلہ کان میں گیس کے دھماکے میں پانچ کانکن ہلاک ہوئے ہیں ماروار کی ایک اور کوئلہ کان میں تودہ گرنے سے تین کانکن ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ہر نائی کیلہ کے شہرک میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک کانکن ہلاک ہوا ہے خیبر پختون خواہ میں لور دیر گاؤں شوہ سے تعلق رکھنے والے شاہ فیصل ولد بہرامن نامی شخص کو کل دن وقت گیارہ بجے پاکستانی فوج نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے گاؤں کے لوگوں کے مطابق وہ اپنے تین کمسن بچوں کے ساتھ راستے پر جا رہے تھے کہ فوج نے ان پر فائرنگ کھول دی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے دوسری طرف سوات کے علاقے منگورا میں ایک گھر میں گھیس برنے کے باعث دم گھٹنے سے تین افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں پشتون تافز مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کو ظلہ انتظامیہ نے قبائلی علاقے خیبر میں داخل ہونے سے روک دیا ہے منظور پشتین خاطر شنواری جو گزشتہ روز پر استرار طور پر اپسی کی قید میں ہلاک ہوئے تھے کہ فاتحہ خانی کے لیے پسید خیل جا رہے تھے منظور پشتین اور اس کے ساتھیوں کو روکے جانے کی وجوہات کے حوالے سے پولیس نے کوئی موقف دینے سے انکار کیا ہے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو بلیک لسٹ کیے جانے کا خدشہ اب بھی موجود ہے مالیاتی ادارے کی جانب سے جائزہ اجلاس کی ریپورٹ بھی جاری کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایف ایٹی ایف کی طرف سے فروری تک دی گئی ڈائیڈلان کے مطابق اب تک بہت سے اقدامات نہیں کیے ہیں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے اس عمر پر تشویش گذار کیا ہے کہ موجودہ جمہوری طور پر منتخب حکومت اشتہارات کو بطور اتیار استعمال کرنے کی پولیسی پر گامزن ہے تاکہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں آزاد اور محروضی آواز کو دبایا جا سکے اے پی این ایس کے عراقین نے اس عمر کی نشاندہی کی کہ وفاقی اور صوبہ حکومتوں کے اشتہاری حجم میں نہ صرف قابل ذکر کمی واقع ہوئی ہے بلکہ اشتہارات مخصوص میڈیا کو جاری کیے جا رہے ہیں جبکہ دیگر اقیقی مطبوعات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت نے بینظیر انٹرم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے آٹھ لاکھ بیس آزار ایک سو پینسٹ افراد کو غیر مستحق قرار دیتے ہوئے ڈیٹا بیس سے ان کا نام نکالنے کی منظوری دے دی ہے وزیر آزم پاکستان کی معاونے خصوصی براہ اطلاعات فقدوس عاشق ایوان نے کابینا اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ فیصلہ کابینا کے اجلاس میں کیا گیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پاکستان کو مذہبی آزادی کے حوالے سے واش لسٹ پر رکھنے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے سخت رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ انتیائی ناروہ سلوک ہو رہا ہے لیکن اس کو نظرانداز کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ پاکستان آئیشہ فاروقی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 20 دسمبر 2019 کو مذہبی آزادی کے حوالے سے جاری رپورٹ کو پاکستان مسترد کرتا ہے کشمیر کے شمال میں واقع زلہ کپوارا میں ایک فوجی جیپ میں اچانک آگ بڑا کٹی ہے جس کے نتیجے میں دو بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں دونوں اہلکار فوجی جیپ کے اندر سو رہے تھے حادثہ بارتی فوج کے چیرکوٹ آرمی کیم کے سیکٹر ایٹ کے اندر پیش آیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے ایرانی حکومت کے ہاتھوں علاق ہونے والے مظاہرین کے اہل خانہ اور والدین کو عراست میں لینے کے واقعات کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے تہران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقتول مظاہرین کے عراست میں لیے کہ والدین کو فوری اور غیر مشروع طور پر ریا کرے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کرسمس کے موقع پر شمالی کوریا کے کسی بھی توفے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے صدر ٹرمپ کم انگل کو صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم پتہ لگائیں گے شمالی کوریا کا امریکہ کے لیے کرسمس پر کیا توفہ ہوگا اور ہم اس سے بہت کامیابی سے نمٹیں گے ان کے بقول شاید وہ بہت اچھا توفہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ میزائل تجربے کے بجائے مجھے پھولوں کا گلدستہ بیجیں ترکی کے ایوان صدر کے ترجمان نے منگل کو کہا ہے کہ ترک پارلیمنٹ میں کیسے مسعودہ قانون پر غور کیا جارہا ہے جس کی منظوری کے بعد لیبیا میں ترک فوج تینات کی جا سکیے گی کا کہنا تھا کہ انکرا لیبیا کی قومی وفاق حکومت کے سربرا فائز السراج اور ان کی حکومت کو ضروری مدد فرام کرتا رہے گا عراق کے جنوب مشرقی شہر موسل میں انہی والے متعدد بم دماکوں کے نتیجے میں کم سے کم دو عراقی فوجی حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں عراق کے ایک سیکیورٹی ذرائع کے مطابق موسل میں منگل کے روز ہونے والے زوردار دماکوں سے شہر لرز اٹھا ہے دوسری طرف منگل ہی کہ روز وسطی بغداد میں نامال و مسلح افراد کے ایک گروپ نے ایک فنکار اوس فازل پر قاتلانہ حملہ کیا ہے تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں لیبیا میں دارالحکومت ترابلس کے جنوبی علاقے صلاح الدین میں جنرل خلیفہ ہفتر کے زیر قیادت قومی فوج اور وفاق کی حکومتی فورسز کے درمیان شدید جڑپیں جاری ہیں جہاں لیبیا کی قومی فوج کے آپریشنز روم کے میڈیا سینٹر نے منگل کے روز اعلان کیا تاکہ اس کی فضائیہ نے ترابلس کے ہوائی اڈے کے راستے پر وفاق کی ملیشیاں کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور فضائی حملوں میں ترکی کے ایک بکتر بند گاڑی تباہ کر دی گئی ہے یمن کی آئینی فوج نے یمن کی جنوبی گورنری ابھین میں ہوسی ملیشیا کے دو ڈرون تیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یمنی فوج کی آفیشل ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی خبر میں بتایا گیا ہے کہ ہوسیوں کے دو جنگی ڈرون تیارے الوزی ڈائریکٹ ریٹ میں دسینہ کے مقام پر فضائیہ میں موجود تھے جنہیں سرکاری فوج نے فائرنگ کر کے مار گرایا ہے افریقی ملک بورکینا فاسو کے شمالی علاقے ارہندہ میں فوج اور عسکریت پسند گروپ کے درمیان ہونے والی لڑائی میں سات فوجیوں سمیت متدد عام شہری اور اسی شدد پسند ہلاک ہو گئے ہیں بورکینا فاسو کی فوج کی طرف سے جاری کردیک بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست سوم میں ارہندہ کے مقام پر شدد پسندوں نے فوجیوں پر حملہ کر دیا جس کے جواب میں فوج نے برپور کاروائی کی ایونیشیا کے سوبہ ساؤت سومترہ میں ایک بس کھائی میں گرنے سے چوبیس افراد ہلاک اور تیرہ زخمی ہو گئے ہیں مقامی پولیس کی ترجمان دولی گمارہ نے بتایا ہے کہ یہ آقصہ سوبہ ساؤت سومترہ کے شہر پاگار عالم میں گزشتہ درمیانی شب کو اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بس بنگ کولا سے پاگار عالم جا رہی تھی افریقے ملک نائجیریا کے پولیس نے دو ترک واشنگو سمیت تین غیر ملکیوں کو حراست میں لیا ہے ان پر دہشتگرد تنظیم دائش کی مالی معاملت کا الزام آئیت کیا گیا ہے ملزمان میں ایک مقامی سہولتکار بھی شامل ہے جو دائش کے دہشتگردوں کی مدد میں غیر ملکیوں کی مدد کر رہا تھا روس کی حکومت نے چند ماہ قبل روس کو عالمی انٹرنیٹ سے منقطع کرنے کے فیصلے پر حتمی عمل درامت شروع کر دیا ہے جس کے تحت اب روسی عوام آزاد اور خود مختار انٹرنیٹ سروس سے استفادہ کریں گے تہم اس فیصلے کے ناکدین کا خیال ہے کہ نئے اقتام سے سنسرشپ کو فروغ ملے گا اور روس عالمی سطح پر تنہا ہو جائے گا آج کی نیوز پلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیوز رنوش سے خبر اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں سنتے رہے ریڈیوز رنوش اور باخبر رہے دنیا سے